بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی یہ ساکھیوں آج چار نومبر دوہزار تئیس کا دن ہے ناظرین تمام دریاؤں کے حال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریاث سطلوج راوی چناب جیلم اور سندھ کے مختلف ایڈز اور براجوں پر کیا سلطہ حال چاہیے سارے ڈیٹیل بتاتا ہوں ڈیمز لیول بھی اور موسم کے حال سے بھی ناظرین موسم کے حال سے بہت ضروری ہے اس لیے کہ چونکہ گندم کی بجائی ہو رہی ہے اور ساتھ دھان وغیرہ کی مختلف فصلات کی کٹائی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے جو بارش کا جو امکان ہوتا ہے اس کو بھی مند نظر رکھنا ہوتا ہے اور پھر اس حوالے سے تمام جو انتظاماتیں ان کو بروے کار لاننا ہوتا ہے تو زمیدار کاشکار یا ہاری کسان بھائی ہیں ان کے لیے موسم کی خبر بھی لے کر آیا ہوں اور اس کے علاوہ جو نہری نظام ہے وہ تو چلایا جا رہا ہے مطلب مسلسل پانی کو ڈیم سے نکالا جا رہا ہے ان کا بتضریج لیول کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں تفصیل میں جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکھی بڑھ جو نئے دوست سبابہ میں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ان کا تحت دل سے شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو ویکلی ریپورٹ اگلے سات دنوں کی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی میں ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ رہا تھا اور دوسرا جو اگلے چوبیس گھنٹوں میں موسم بلکل خوشک رہے گا البتہ دھند جو سموگ ہے وہ چھائی رہے گی جنوبی پجاب کے مختلف علاقوں میں اور وسطی پنجاب میں بھی کیونکہ یہاں پر جو باقیات ہیں دھان کے مٹو کو آگ لگائی جاتی ہے یا بھٹھا خیست پر جو دھوا نکلتا ہے جو ٹکنالوجی کے علاوہ چلا جاتے ہیں تو بہرحال اور بھی کافی دیگر جو ہیں ذرات جو ہیں وہ ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے معلق ہو جاتے ہیں فضاء میں اور بھی دیگر کچھ اور معاملات ہیں تو بہرحال اب جو موسم کے حوالے سے یہی خبر ہے کہ پی ایم ڈی یعنی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے ایک دو روز تاک موسم بلکل خوشک رہے گا میدانی علاقوں میں لیکن جو گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ میں موسم سرد رہے گا لیکن یہاں پر انہوں نے بتایا کہ جو سات نومبر ہے سات نومبر کو زہری کے پی کے یعنی لور کے پی کے میں شمالی بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں موسم عبرالود رہے گا بادل چھائے رہے گا اور اس میں بارش کا امکان رہے گا پھر آٹھ نومبر کو بھی پنجاب بھرکی انہوں نے بات کی بلوچستان شمالی اور جنوبی بلوچستان کی بات کی اور پھر سات کے پی کے گلگت بلتستان کی بات کی ان علاقہ جات میں موسم چھائے رہے مطلب بارش کا امکان رہے گا بادل چھائے رہیں گے اب جنوبی پجاب کی جو میں نے بات کی اس میں تین ڈوین آتی ہے ملتان ڈوین میں چار ازلہ ہیں اللودرا ویاری خانے وال اور ملتان اسی طرح ڈی جی خان میں بھی چار پانچ ازلہ ہیں اب تو ہم رخیال میں پانچوہ کوٹدو بن گیا ہے تو راجنپور لیہ مزفرگرڈ اور ڈی جی خان اور پھر پانچوہ جو ہے کوٹدو ڈسٹرک بن گیا توانسہ بھی اگر بن گیا تو اس کو بھی شامل کر لیں اور بہاول پور میں بہاول پور رحیم یار خان اور بہاول نگر تو ان علاقہ جات میں یا دیگر کچھ جھانک علاقہ جات آ سکتے ہیں جہاں پر بارش کے حوالے سے انہوں نے پیش گوئی کی ہے تو پھر نو نومبر کا بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بلوستان کے یا پھر جو کے پی کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے لیکن یہ کوئی طاقتور بارش نہیں ہے معمول کے مطابق ہو سکتی ہے اور بادل چھائے رہ سکتے ہیں مطلب انہوں نے اس طرح ہی کہا کہ پارشلی کلاوڈی موسم رہے گا تو اب ڈیمز لیول کی بات کر لیتے تو دیکھیں جو ڈیمز لیول ہے تربیلہ ڈیم کا جو آج کا لیول ہے پندرہ سو اکیس فیٹ ہے جبکہ مگلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ گیارہ سو نینانفی فیٹ ہے اور پہلی دفعہ مگلہ ڈیم جو ہے وہ بارہ سو سے اب نیچے جا رہا ہے مسلسلہ ان دونوں پاکستانی ڈیم سے پارشلی کلی نیری نظام کے لیے پانی کو نکالا جا رہا ہے اور بتدریج گریجولی ان کا لیول کم ہوتا جائے گا اور جو بھاکرا اور پاہ پاؤنگ ڈیم ہے بھارت کا ان کا ہر دس بارہ دن سے ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو اس میں کچھ نہیں ہوا اب میں دیکھ رہا تھا ان کی ویب سائٹ میں ایرر آ رہا ہے اور اب دریاؤں کا ڈیٹا دیکھیں بھارتی جو پنجاب ہے یا ہمارچر پزیج جمہور کشمیر میں آئے تھوڑے بہت بادل تھے جس طرح سے وہاں پہ مارک کیا ہوا تھا اور اگلے دو تین چار روز تک کوئی بارش کا امکان نہیں ہے اب میں ڈیٹا شیئر کا دیکھتا ہوں گنڈا سنگھ والا پر زیرو کیوسک ہے سلمان کی پر سنتالی سو پیتیس کیوسک اسلام پر چارزار تین سو پچانوی کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریاؤں راوی میں جسر پر پندرہ سو چیسٹ کیوسک شادرہ پر اٹھارہ سو آر تیس کیوسک بلو کی پر زیرو کیوسک سدرہی براش پر بھی زیرو کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریاؤں چناب میں مرالا پر تین ہزار کیوسک خان کی پر تین ہزار تیرہ کیوسک قادرباد پر زیرو اٹریمو براش پر چار ہزار تین سو پچانس کیوسک پندرہ پر چھے ہزار پانچ سو تیانوی کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریاؤں جیلہ میں منگلہ دیم سے جو اخراج کیا جارہا ہے وہ چالیسزار کسید کے رسول پر اصحراج گیارہزار آرہ سو پچانوے کسید ہے اور آخر میں دریفت دریا سندھ میں سکردو پر گیارہزار آرہ سو پی بریچ پر بائیسزار ایکسو کسید بشام پر چبیسزار ایکسو کسید تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ پچاسزار کسید ہے کالا بہار پرłumکابل دریاء میں چورانوے سو کیسے کالا بہار پر تین تالیس زار ایک سو نواسی کیوسک چشمہ پر ایک آونہ زار کیوسک تونسہ پر سنتیز زار پانچ سو گیارہ کیوسک آگوڈو پر اڑتیس زار نو سو چوالیس کیوسک سکھر پر دس زار پانچ کیوسک اور کوٹری پر پندرہ سو دس کیوسک اخراج ہو رہا ہے تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا بہت